دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دے لوگوں فرق مغل کا پیار بھرا سلام اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایک انبوکسنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو اور جو چیز کا جس کا ہم انبوکس کریں گے اور آپ کو ریویو دیں گے اور اس کی حوالے سے ساری بات پغیرہ کریں گے کافی انٹرسٹنگ سی چیز ہے اور جو کہ آپ کہہ لیں کہ کافی لوگوں کو ایک طرح سے ایک پرابرم ہو جاتی ہے کیا پرابرم ہو جاتی ہے اور کیوں ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پہلے میں آپ کو ٹائم نہ زائے کرتے ہو دکھا دیتا ہوں کیا چیز ہے اس کو انبوکس کرتا ہوں ریویو اور پھر ساتھ ساتھ میں بات بھی کرتے جاتا ہوں آپ سے اسی ٹاپک کے حوالے سے اور اسی چیز کے حوالے سے تو جی فرینڈز آج جو ہم آپ کے سامنے انبوکس اور ریویو کریں گے یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا پیکٹ دکھ رہا ہے ڈبا کہہ لیں انبوکس کہہ لیں یونٹ کارٹن کہہ لیں یا کچھ بھی آپ کو سمجھ آئے اپنے مطابق تو اسکوم کریں گے انبوکس آپ کے سامنے اور یہ ہے کرون کیاپ اور یہ کس چیز کے لئے یوز ہوتا ہے یہ میڈی کیئر کا ہے اور اس کے اندر پانچ پیک ہیں اور یہ کس کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ کس کام آتا ہے بہت ضرورت اور ضروری چیز ہے یہ یہ آپ کے پاس ہونے چاہیئے اور جو کہ آپ کہہ لیں کہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ کس طرح سے استعمال میں ہوتے ہیں اسی حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور کیا حساب کتاب ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر یہ پانچ ہیں پانچ پیس ہیں اس کے اندر پرون کیپ کے اور یہ کس طرح سے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ہی انبوکس کر کے یہ دیکھیں یہ پیکٹ نکلا ہے اس کے اندر جس کے اوپر لکھا ہے پانچ پیس ہیں اس کے اندر اور یہ میڈی کیئر کا ہے اور ایکسٹرنل یوز کے لیے فور کمرشنل یوز اونلی اور یہ پیکٹ اس طرح سے پیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کس طرح سے ایک میں نے اولریڈی کھول لیا تھا پہلے سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ جیسے میں نے پہلے سے کھول لیا تھا تو اس کے اندر جو آپ کہہ لیں یہ پانچ پیس اس طرح کے نکلیں گے یہ جیسے یہ دو ہے نا یہ اس طرح کے یہ ایسے یہ دیکھیں ایسے پانچ پیس نکلیں گے جیسے سنی پلاس ہوتا ہے آپ کہہ لیں یا کپڑے کی پٹی وغیر آپ کو چوڑ لگ جاتی ہے جو کہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے کسی بھی سٹور سے کئی سے بھی شاپ سے تو یہ اسی طرح کے لیکن یہ آپ کو ملیں گے میڈیکل سٹور سے اور اس کے علاوہ کئی نہیں ملتے میڈیکل سٹور پر بہت سانی مل جائے گے نارمل شاپ کے اندر یہ نہیں ملتے کوئی یہ سنی پلاس نہیں ہی کافی ڈیفرنٹ قسم کے ہیں اور بہت زبردست اور بہت زیادہ جو کہ آپ کہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ان کے پاس ہونے چاہیے ہیں آپ کو اس کی استعمال لیں بتاتا ہوں اور یہ کیوں ضروری ہے اور کیا وجہات ہے اس کے اندر پانچ پیس ہیں اور یہ اس طرح کی ہیں اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر کچھ اورنج اورنج سا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کہہ لیں جو جہاں پر آپ کو اس کو مین یوز کرنے اور باقی چپکر جیسے کو نارمل شاپ لاز وغیر آتا ہے اس کی استعمال ہوگا اب یہ کہاں پر استعمال ہوگا کیسے ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو یہ پچھر دکھائی تھی اس کے اوپر نظر آریے باکس دکھایا تھا میں نے ابھی آپ کو تو یہ دیکھیں آپ کی ایڑی پر پاؤں کے نیچے یا کہیں پر بھی پاؤں کے جو ہے نا ایک گارٹ سے ایسی ہو جاتی ہے آپ کہلیں اور جو کہ آپ کہلیں خال پہ خال چڑھ جاتی ہے اور جو کہ آپ کہلیں کافی درد دیتی ہے کافی تقریب دیتی ہے اور وہ جو ہے آپ کے صحیح نہیں ہوتی اور دن با دن بڑھتے جاتی اور وہ کافی آپ کو درد اس میں ہو رہا ہوتا ہے جب آپ پاؤں زمین پر رکھتے ہیں تو آپ سے پاؤں زمین پر رکھا نہیں جا رہا تھا بہت سے لوگ کو پتہ نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا ہو گیا اور کس طرح سے ہو گیا یہ زیادہ تر جو ہے آپ کہلیں کہ آپ کی خود کی چلنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور کسی کی چپل وغیرہ یوز کرتے ہیں آپ یا کچھ اس طرح سے چلتے ہیں یا پھر خال پہ اوپر خال چڑھ جاتی ہے ڈبل خال ہو جاتی ہے اور جو کہ آپ کہلیں کہ ایک گارڈ جیسی بن جاتی ہے یہ نارمل کا بھی کبھار خصری بھی ہو جاتا ہے اس کے کافی سارے اور ریزن بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے پاؤں رکھتا نہیں سکتے آپ زمین پر چل نہیں سکتے یہ کہیں پر بھی پاؤں کے نیچے زیادہ ہو جاتا ہے ایڑی کی طرف ہو جاتا ہے انگلی کی طرف ہو جاتا ہے کافی سارے جو مطلب الگ الگ اس کے انگل ہیں لیکن زیادہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے تو آپ اس کو جب استعمال کریں گے اور تو پھر آپ کو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے طریقے کار کا استعمال میں آپ کو بنا رہا ہوں کافی سمپل اس کا طریقے کار کا استعمال ہے جیسے آپ سانی پلاس وغیرہ لگاتے ہیں یہ جہاں پر آپ کے وہ ہو جائے گارڈ ٹائپ جو ہے تو آپ اس کو اس میں رکھنا ہے اور پھر یہ لگا لیا ہے اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یا آپ کو کافی سارے لینے پڑیں گے تب ہی ایک باکس کے اندر پانچ ہیں تاکہ آپ ایک دو دن کے بعد اس کو چینج کر دیں تاکہ ظاہرے جرسیم وغیرہ بھی لگتے ہیں اور یہ گندہ بہت جلدی ہو جاتا کیونکہ ظاہرے پاؤں زمین پر رکھنا ہے تو آپ جب اس کو اس میں لگا کر یوز کریں گے تو آپ کو یہ جو چیز ہو گئی ہوگی وہ گارڈ ٹائپ یا آپ کہہ لیں کہ جو درد آپ کے پین ہوگا وہ آج سے آج سے ٹھیک ہوگا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اور وہ اس طرح سے ٹھیک ہوگا کہ وہ نرام ہو جائے گا سوفٹ ہوگا وہ جیسے اگزیمپلز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لڑکی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں ابھی میرے نشان مٹ گئے کیونکہ میں پروپر طریقے جیم نہیں جا رہا یہاں پر بھی ہو جاتے ہیں یہ آپ کہہ لیں خال کے اوپر خال جاتے ہیں گٹے بن جاتے ہیں پھر جو جیم جاتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے اس چیز کا ان کو نالج ہے یہاں پر پورے جب وہ وزن وگٹ بغیرہ اٹھاتے ہیں ڈمبلز روڈ بغیرہ تو یہاں پر گٹے جیسے پڑ جاتے ہیں جو کہ پھڑ جاتے ہیں پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اور کافی دنوں کے بعد ٹھیک ہوتے ہیں تو ایکسریکلی اب آپ کو سمجھ میں آگا کہ اسی طرح پاؤں کے نیچے بھی ہو جاتے ہیں پھر جب آپ اس کا استعمال کریں گے کافی دنوں تک آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے پھر آئیسے آئیسے وہ سوفٹ ہوتا ہے پھر جو مطلب آپ کہلیں گٹلی ٹائپ کھال پہ کال کافی ساری چڑی ہوتی ہے وہ اتنی سوفٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو خود بھی توڑ سکتے ہیں وہ خود ٹوٹ کے گر جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں ٹائم لگتا ہے پھر نئی کھال آ جاتی ہے تو یہ جو ہے بہت ضرورت کی اور کار آمد چیز ہے اور جو کہ آپ کہلیں کام آنے والی چیز ہے اور جو کہ لوگوں نالج میں اس کا نہیں پتا ہوتا تو میں نے سوچا اس کے حوالے سے میں ویڈیو بناوں اور اس کو ریویو کروں انبوکس کروں تاکہ آپ جان سکیں سمجھ سکیں کہ یہ جو ہے پرون کیپ آپ لے لیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا اور آپ کو اس کا استعمال وغیرہ کریں جو کہ آپ کے پاؤں وغیرہ پر کچھ بھی ہو تو کافی دن لگتے ہیں لیکن ٹھیک ضرور ہوتا ہے اور اس سے تو بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو دو دو تین دن کے چھے چھے مہنے لگ جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آگا کہ ہوا کیا 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 کیونک ایسا لگے کہ کان چھپ گیا ایسا لگے کہ بھی کانٹا چھپ گیا ایسا لگے کہ کوئی نوکلی چیز سلے گئی لیکن جو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا یہ آپ کا صرف ایک طرح سے وہم ہوتا ہے اور وہ جو آپ کہہ لیں گکلی یا گارڈ بن چکی ہوتی ہے کھال پہ کھال کافی ساری چڑ جاتی ہیں وہ بن جاتی تو بہت سادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے جن کو ہوا ہے جن کے ساتھ ہوتا رہتا ہے ان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اور جن کو نہیں پتا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ ان کا میں نے مسئلے کا سالف کر دیا ہے آپ کے سامنے میں نے اس کو ریویو کیا انبوکس کیا اور ساری ڈیٹیل بغیرہ بتائی اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں بہت ڈیٹیل میں وضاحت کے ساتھ بتائی تا کہ آپ اس کو جان سکیں سمجھ سکیں اور استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو جی فرینڈز آج کی تھی ہماری ابھی یہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے سامنے کرون کیپ کو انبوکس کیا اور اس کو ریویو کیا اور ڈیٹیل میں کہ ایک چیز آپ کے ساتھ اس کی وضاحت کی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں کمنٹ کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں اب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجادت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فی امان اللہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ